پائلز، بواسیز، ہیمرویڈز اگر آپ اس بیماری کے بارے میں جانا چاہتے ہیں پکھانے کے راستے آپ کو خون آتا ہے یہ ایک عام بیماری ہے اگر آپ اس بیماری میں مطلع ہیں تو آپ اس بیماری کا علاج بھی کروا سکتے ہیں پلیز آپ میری ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس بیماری کے بارے میں جان سکیں تاکہ ہم اس کی تشخیص اور علاج کے بارے میں آپ کو باراور کروا سکیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سید عمران حسین اندرابی ہے میں ایک جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں آج آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کومن بیماری کے بارے میں میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتاؤں گا بواسیر ایک عام بیماری ہے اس کو عام انگریزی میں پائلز یا ہیمرویڈز بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ پخانے کے راستے خون کی شریانے جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور یہ مریض جو آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو شقائط یہ ہوتی ہے کہ پخانے کے راستے خون آتا ہے جو خون آتا ہے وہ کئی دفعہ اس کے ساتھ درد بھی ہوتی ہے خارش بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو خون کی نالیاں پخانے کے راستے باہر آگئی ہیں اور وہ موقعوں کی طرح ہوتی ہیں اس میں خون کے بغیر والی بھی بواسیر ہوتی ہے اور خون کے ساتھ والی بھی ہوتی ہے جو خون کے بغیر والی ہے وہ درد اور خارش کے ساتھ آتے ہیں مریض جو خون والی ہے اس کے چار گریڈز ہیں ایک جس میں یہ خون کی نالیاں صرف تھوڑی سی سوچتی ہیں اور جب سخ پخانا گزرتا ہے تو رگڑ کے گزرتا ہے اور خون آتا ہے مریض کو پخانے کے ساتھ جو اس کی دوسری ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ موقع جو ہیں یہ شریانے جو ہیں پخانے کے راستے باہر آ جاتی ہیں پخانا کرتے وقت اور پھر خود بخود واپس چلی جاتی ہیں جو اس کا گریڈ 3 ہے یا تیسرا گریڈ ہے درجہ اس کا اس میں یہ ہے کہ پخانے کے راستے یہ موقع باہر آتے ہیں ان میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور پھر مریض کو ہاتھ سے خود اندر کرنا پڑتا ہے ان کا جو چوتھے والی ہے جو کہ مور کامپلیکیٹڈ ہے اور پیچیدہ قسم کی بواسیر ہے اس میں خون ایک تو شریانوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ باہر ہی رہ جاتی ہیں اور ان کو اندر بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو شدید درد خارش بھی ہوتی ہے یہ وہ سمٹمز ہیں یا ان شکایات کے ساتھ مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر مریض کا معاینہ کرتے ہیں اس معاینے میں پخانے کے راستے ہمیں انگلی رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے اور پھر ایک آلہ ہوتا ہے جو امام طور پر تھیٹر سے صاف ستھرم ہواتے ہیں جس کو پروپٹوسکوپ یا اینوسکوپ کہتے ہیں اس کے ذریعے پخانے کے راستے وہ آلہ ڈال کے وہ خون کی پھولی وی نالیاں ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں وہ نظر آ جاتی ہیں تو پھر ہم ان کا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اور ڈائیگنوسس ہو جاتا ہے ہمارا کہ مریض کو بغصیر ہی ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ یا علاج ہے اس کا دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک آپریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک آپریشن کے بغیر ہو سکتا ہے پہلے جو آپریشن کے بغیر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں لائف سٹائل چینج ہے مریض کو اپنی زندگی بدلنی پڑتی ہے اپنی خوراک بدلنی پڑتی ہے اس میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کم سے کم تین لیٹر پانی پینا ہے چوبیس گھنٹے میں ایسی غزائیں کھانی ہیں جس میں ریشہ زیادہ ہو مثلا فروٹ ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں اس سب گول ہے اور ایسا آٹا ہے جو کہ چکی کا ہو جس کی وجہ سے پکھانا جو ہے اس میں فائبر زیادہ ہو ایسے مریضوں کو قبضی نہیں ہوتی اس کی بواسیر کی سب سے امپورٹنٹ وجہ ہی یہی ہے کہ مریض کو قبضی ہوتی ہے بڑی آنت کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب جسم میں پانی کی کمی ہو تو وہ پکھانے سے سارا پانی چوس لیتا ہے پیچھے پکھانا جو ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے اور جب سخت ہوتا ہے تو اس کو کرنے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ بواسیر کے ساتھ ساتھ فشر کی شکایت بھی ہو جاتی ہے جو کہ پکھانے کے راستے زخم بن جاتا ہے اور شدید درد ہوتی ہے وہ ایک مختلف بیماری ہے یہ ایک مختلف بیماری ہے اس کا پھر علاج ممکن ہو سکتا ہے اور علاج کرنے کے لیے بھی مختلف طریقے تو یہ لائف ٹائل چینج ہے جس کا میں نے ذکر کر لیا جو جس میں پانی پینا ہے فروٹس ویجیٹیبل یہ سب گول کھانا ہے پکھانا کرتے ہوئے زور نہیں لگانا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور دیر تک بیٹھے نہیں رہنا اور پھر کچھ دمائیاں ہوتی ہیں جس سے یہ خون کی شریانیں وقتی طور پر سکڑ جاتی ہیں اور بلیڈنگ رک جاتی ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے یہ پرمنٹ علاج نہیں ہے جو اس بیماری کا پرمنٹ علاج ہے وہ آپریشن ہے سب سے پہلے جو چھوٹے جو خون کی نالیاں پھیس وہ جو سوچ جاتی ہیں جن کو ارلی ہیمروئیڈز آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ہم وہ جو آلہ ہوتا ہے اس کی مدد سے جا کے ان کے اوپر ریبر وینڈ ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جھڑ کے گر جاتی ہیں ایک ہفتے کے بعد لیکن جو خون کی نالیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں ان کے لیے پھر ہیمروئیڈ ایکٹمی ہے ہیمروئیڈ ایکٹمی میں آپ پیشنٹ کو بھیوش کرتے ہیں داخل کرتے ہیں اور پھر اس کا اوپریشن کرتے ہیں وہ جو خون کی نالیاں ہیں ان کو تھوڑا سا باہر کھینچ کے ان کی جڑ پہ جا کے ان کو باند دیتے ہیں دھاگے کے ساتھ اور ان کو نکار کے سائیڈ پہ رہ دیتے ہیں یہ ایک پرمننٹ علاج ہے یہ ایک شافی علاج ہے اس کے بعد مریض کو ساری عمر کے لیے کبھی بواسیر کی شکایت نہیں ہو سکتی اور نہیں اس کو کبھی پکھانے کے راستے خون آتا ہے اگر آپ کو اپنی یہ بیماری آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سرجن سے روجو کریں اور مرہم کے پلیٹ فارم سے آن لائن یا ان پرسن کلینک پہ آکے مشورہ لیں تاکہ ہم اس بیماری کی تشخیص کر سکے اور بروقت علاج کر سکے تاکہ کسی قسم کی کوئی کامپلیکیشن نہ ہو شکریہ مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے